السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کی خدمت میں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہنے میں کرنے کے لئے کچھ ایسے خاص عمل بتانے والا ہوں جو بہت ہی زیادہ آسان ہے اور کامیاب ہے اور خاص طور پر یہ عمل ایسے شخص کے لئے ہے جو اچھا کاروبار کی تلاش میں ہو بہترین روزگار کی تلاش میں ہو یا آپ کسی لاعلاج بیماری میں فسے ہوئے ہو اور اس کا خاتمہ چاہتے ہو یا آپ کے گھر میں شادی کے سلسلے میں رکاوٹ چل رہی ہو رکاوٹ آ جاتی ہو چاہے یہ رکاوٹ لڑکی کے لئے ہو یا لڑکا کے لئے ہو یا یہ کہ اپنا ایک نیا گھر بنانے کے لئے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں رسک میں برکت کے لئے گھرے لو الجھنوں کو ختم کرنے کے لئے اس کے علاوہ آپ کے دل میں جتنی بھی حاجتیں ہوں گی جتنی بھی مرادیں ہوں گی اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں آپ کی وہ تمام مرادیں ضرور پوری ہو جائے گی اگر میں اس بریو میں ہر ایک حاجات کا الگ الگ نام لے لوں تو یہ بریو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی بس آپ اتنے سمجھ لی دیئے کہ اس مبارک مہنے میں جب آپ اس عمل کو پورا یقین کے ساتھ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی اور آپ کی ہر ایک چھوٹی بری حاجتیں ضرور پوری ہو جائے گی اگر آپ اس عمل کو جاننا چاہتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ بیڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ عمل کرنے کا طریقہ جان لے کہ آپ یہ عمل کس طریقے سے کریں یہ عمل کوئی بھی شخص کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہر ایک شخص کو اجازت ہے لیکن خاص طور پر اس عمل کو وہ شخص کریں جس کے بارے میں میں نے آپ کو بیڈیو کے شروع میں بتایا ہے تو وہ شخص اس عمل کو ضرور کرے آپ یہ عمل پورے سال کے اندر کسی بھی دن سے کرنا شروع کر سکتے ہیں اور دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن آپ کو خاص طور پر یہ عمل آپ کو رمضان کے مہینے میں کرنا ہے جو شخص بھی اس عمل کو کر رہا ہو تو وہ شخص یہ عمل رمضان کے مہینے میں کسی بھی دن سے کرنا شروع کر سکتے ہیں اور دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اس عمل کو جس وقت بھی کر رہے ہوں تو آپ اس وقت میں آپ اسے اللہم مغفر لی ولیوالدی وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَائِ وَالْأَمُوَاتِ آپ اسے گنتے کے ساتھ جتنے بار آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ اسے کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی جب آپ اس عمل کو رمضان کے پورے مہینے میں کریں گے یا آپ رمضان کے پورا ہونے تک کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ نے اس عمل کو جس نیت سے کرنا شروع کیا ہے اے آپ یقینی طور پر آپ اس میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے آپ اس عمل کو رمضان کے مہینے میں بھی کر سکتے ہیں اور رمضان کے علاوہ کے مہینے میں بھی آپ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ